بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں شایف ماریا اور آج میں آپ لوگ لئے بہت ہی مزیدار سے کیمہ پیاس کی ریسی پلے کر آئیں ہوں کیونکہ آدھے گھنٹے کے اندر بن کے تیار ہو جاتا ہے اس کو بنانے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا کھڑے مسالوں کے ساتھ اس کو بنا کے تیار کریں گے بہت لذیذ بن کے تیار ہوتا ہے اس کو آپ پراتو کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اور آپ کا اچانک سے مزیدار ساتھ دھابا سٹائل کچھ کیمہ کھانے کا دلچائی تو اس کو بنا کے آپ اپنی فیملی کو سرف کر سکتے ہیں تو چلیئے آئے یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے ایک کڑھائی لیلی ہے اور اس کے اندر ایٹ کروں گے میں آدھا کب سے تھوڑا سا زیادہ میں نے کوکنگ آئیل ایٹ کیا ہے آپ لوگ اپنی مرضی کے مطابق آئیل ایٹ کر سکتے ہیں اس میں ایک پیس ایٹ کیا ہے میں نے دارچینی کا کاری مرچے ایٹ کریں گے ون ٹی سپون بادیاں کے دو پھول ایٹ کر دیں گے دو ادت کالی الائچی زیرہ ایٹ کریں گے ون ٹی بل سپون اب اس سب کو اچھے سے فرائے کر لیں گے اچھی سی خوشبو آنے لگے جب تک آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے اب اس کے اندر ایٹ کریں گے لسن ادرک کا پیس تقریباً 3 ٹی بل سپون کے برابر اور اس کو بھی فرائے کر لیں گے اچھی طریقے سے پھر ہم اس کے اندر کیمہ ایٹ کریں گے آدھا کلو کے برابر کیمہ ایدر میں نے تھوڑا موٹا والا لیا ہے بلکل باریک نہیں ہے اور تھوڑا سا فیٹ بھی ایٹ اس کے اندر کیمہ کو فرائے کریں گے اس کو پکائیں گے جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا اب اس کے بعد مسالے ایٹ کریں گے اس کے اندر کو ٹی وی لار مرچ ایٹ کریں گے 2 ٹی بل سپون اس کو میں تھوڑا سپائسی بنا رہی ہوں زیرہ پاوڈر ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون دھنیا پاوڈر 1 ٹی سپون نمک ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون اب اس سب کو مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد اس کے اندر ایٹ کریں گے ٹی مارٹر دو ادھر ٹی مارٹر تھے اس کو میں نے سلائسز میں کٹ کر لیا تھا یہ ایٹ کر دیا ہیں اب اس کو بھی مکس کر لیں گے اچھے سے اب اس کے بعد اس کے اندر میں ایٹ کروں گی تھوڑا سا پانی تقریباً آدھا کپ کے برابر پانی آئٹ کیا ہے میں نے اس کو کور کر کے پکنے دیں گے پندرہ منٹ کے لیے اتنے میں ہمارا کیما جو اچھے سے گل جائے گا ٹی مارٹر جو اچھے سے سوفٹ ہو گئے ہیں تو اس کو میں نے اچھے سے میش کر لیا ایسی کے اندر اب اس کے اندر ہری مرچے آئٹ کریں گے اور ادھرک آئٹ کریں گے اب سپائیس لیویل آپ کو اپنی مرزی کے مطابق اس میں رکھ سکتے ہیں میں تھوڑا سپائیسی بنا رہی ہوں تو اس لیے میں نے اس کے اندر ہری مرچے تھوڑی زیادہ آئٹ کی ہیں آخر میں آئٹ کریں گے اس میں گرم مسالہ اور پھر اس کے اندر ہم پیاز آئٹ کریں گے تو پیاز میں نے چار ڈلی لی تھی میڈیم سائز کی اس کو میں نے سلائسز میں کٹ کیا اس کو آپ نے اس طرح سے کھلاتے ہوئے ڈالنا ہے جس طرح سے میں آئٹ کر رہی ہوں پیاز آئٹ کر دیں گے پیاز آئٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو مکس کرنا ہے پیاز آپ نے آخر میں ہی ڈالنی ہے جب کیمہ گل جائے آپ کا اچھے سے تب ہی آئٹ کرنی ہے اس کو اچھے سے مکس کریں گے ادھر آپ کو لگ رہا ہوگا پیاز تھوڑی سی زیادہ ہے لیکن یہ زیادہ نہیں ہے اب یہ ٹرانسلوسنٹ ہو جائے گی تو نظر بھی نہیں آئے گی اب کیا کریں گے کور کر کے اس کو پانچ منٹ کے لیے دم پر رکھیں گے تاکہ پیاز دوئے تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے کک ہو جائے تو دیکھئے آئل اوپر ہاتھ چکا ہے اور یہ بہت ہی مزیدار سا کیمہ ہمارا پک کے ریڈی ہو گیا ہے اب آخر میں آئٹ کریں گے ہری مرچ اور عجق تھوڑی سی میں نے بچا لی تھی اور اس کے بعد تھوڑا سا ہر ادھنیا آئٹ کر دیں گے اور اس کو مکس کریں گے اچھے سے تو یہ مزیدار سا کیمہ ریڈی ہے بکرائید آنے والی ہے بکرائید کے دنوں میں آپ اس کیمہ کو بنا کر ٹرائے کر سکتے ہیں بہت ہی سمپل سی ریسپی ہے اور بہت جلدی بن کے تیار ہو جاتا ہے مشکل سے آدھر گھنٹہ لگتا ہے اس کو آپ نان کے ساتھ انجوئے کر سکتے ہیں کڑک پراتھو کے ساتھ انجوئے کر سکتے ہیں چاہیں تو سادی چھپاتی کے ساتھ بھی انجوئے کریں جو کہ بہت ہی بھیترین بنتا ہے اور بہت ہی سمپل سی ریسپی اس کو ٹرائے کریں تو اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا مجھے بتائیے گا ضرور کیسی لگی آپ کو یہ ریسپی سو ویورڈز اگر آپ لوگوں یہ ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمیٹ ضرور کیا کریں شیئر بھی ضرور کیا کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ فیملی کے ساتھ تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ